دل دہلا دینے والی واردات کو انجام دیا گیا ہے جی ہاں بدلتے وقت کے ساتھ لوگ بدلے رہنے کا ڈھنگ بدلہ سوچ بدلی اور ان سب کے ساتھ ختم ہوتی گئی انسانیت آج جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو وچھلت کر دے لیکن یہ دکھانا اس لئے جروری ہے کیونکہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے اور دیش کے نونی حالوں کو ہم کیا سیکھ دے رہے ہیں یہ جانا آپ کے لئے جروری ہے یہ ہٹنا بھوچپور جیلے کے ادونت نگر تھاناکشیت وستیت بکری گاؤں کی ہے دراصل یہاں کھیت کی رکھوالی کر رہے ایک بزرگی کے پاس گاؤں کا ایک مانسک روپ سے وکشفت ویکتی پہنچا اور اس کی پٹائی کر دی پٹائی سے بزرگ موقع پر اچیت ہو گئے اور اس کے بعد وکشفت نے وہاں سوکھے پتے اور لکریاں اکٹھا کر اسے آگ کے حوالے کر دیا جس میں بزرگ کی جندہ جل کر موت ہو گئی جیسے ہی لوگوں کی نظر وکشفت پرپری وہاں سے وہ بھاگ گیا اور ایٹ بھٹا کے پاس مہنچا گسائے لوگوں نے اس کے ہاتھ پیر باندھے اور جم کر اس کی پٹائی کر دی اس کے بعد بھی جب من نہیں بھرا تو سوکھے پتے اور جلاون اکٹھا کر اسے وکشفت کو ڈھگ دیا اور اس میں آگ لگا دی جس نے اس میں ترپ ترک کر اس وکشفت نے دم توڑ دیا اس گھٹنا کے دوران سیکرو کی سنکھیاں میں گرامین وہاں موجود تھے لیکن کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی سب سے بری بات یہ ہے کہ جب گھٹنا ہو رہی تھی تب کافی سنکھیاں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں موجود تھے اور سبھی کی آنکھوں کے سامنے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہو سکتا ہے کہ اس گھٹنا میں دوشیوں پر کاروائی ہو انہیں سجا بھی ملے لیکن سوال یہ کہ کیا اس طرح کی گھٹنا انجام دینے سے پہلے کسی نے اس کے پریدنام کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا خاص طور پر وہاں موجود چھوٹے چھوٹے بچے کو کیا سیکھ دینے کی کوشش کی گئی یہ بہت ہی بڑا سوال ہے اور اس خبر پر پوری جانت کر دینے کے لئے راکیش ہمارے سبادہ تھا جو چکے ہیں راکیش جو گھٹنا سامنے آئی ہے واقعے میں دل دہلا دینے والی گھٹنا ہے جانا چاہیں گے پرشاشن اس ماملے پر کس طرح کی کاروائی کر رہی ہے کیا اس ماملے میں گرفتاری ہوئی ہے پاکمی کی درج ہوئی ہے جی بلکل ابھی اس طرح اس ماملے کا بھی جہاں چل رہا ہے حالانکہ یہ ماملہ خود کو جلے کے دونتہ نگرسانہ چھے تر کے بگری گاؤں کی ہے جہاں ایک راکیش اس ماملے میں پرشاشن کس طرح کی کاروائی کی بات کہیں جارے کیونکہ وکشپ کو جندہ جلائے گیا ہے حالانکہ اس کی مانسے کسی تھی ٹھیک نہیں تھی لیکن یہ بھی کوئی تک نہیں بنتا کہ گاؤں والے اپنے ہاتھوں میں کانون لے اور اسے سجا دے حالانکہ جہاں تک گاؤں والوں سے بات سامنے آ رہی ہے وہ گاؤں والے بتا رہے تھے کہ یہ جو وشت جو وقت تھا کسی کو کبھی بھی جو ہے چوٹل کا کسی کو کبھی بھی مہار پیٹ کہتا تھا اس کے ساتھ کو لکھا کہ گاؤں والے بھی کافی جو ہے ناراض رہتے تھے اور اسے پریشان رہتے تھے حالانکہ اس نے جس طرح سے بجور کی ہتیاں کی تھی اس کے بعد گلتا ہے گرامینوں نے اسے سب بھی وہی سلوک کیا اور اسے آز کے حوالے کر دیا راکیش اس گھٹنا کے بعد گاؤں والوں سے بات ہو پائی گرامین کیا کچھ بتا رہے ہیں اس گھٹنا کے بعد گرامینوں کا کہنا تھا کہ یہ وشت جو ہے چالیس وقت سے یہ وہ لگاتار گاؤں کے کسی نہ کسی وقتی کو یا سڑک پہ آنے جانے میں لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کیا کرتا تھا اس سے لوگ کافی پریشان رہتے تھے حالانکہ اس کی سکایتی بھی ان کے گھر والوں کی جاتے تھے لیکن وہ اپنے گھر کے کہنے میں نہیں رہتا تھا اس کے بعد اس طرح کی جو گھٹنا ہے وہ سامنے آئی راکیش اس ماملے میں وہاں کے پولیس پرشاشن سے کیا بات ہو پائی وہ اس پورے ماملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ ماملہ جو ہے پولیس پر پہنچ رہا تھا پولیس اب اس ماملے میں کچھ کہنے سے انکار کر رہی ہے اس ماملے میں جاک چل رہا ہے حالانکہ جس طرح سے برشت کو لوگوں نے مارا ہے تو یہ بھی کٹکیاس لگا جا سکتی ہے کہ وہ لوگ کے اوپر جو ہے پہیار بھونے کی سمبھاؤنہ ہے چلی بہت بہت شکریہ راکیش آپ کا اس خبر پہ پوری جانکائی دینے کے لیے تو بھوشپور جیسے جو تصویریں سامنے آئے واقعے میں دل دہلا دینے والی گھٹنا ہے اور اس طریقے کی جو گھٹنا ہے وہ دوبارہ نہ ہو واقعے میں پولیس پرشاشن کو اس پر سخت سے سخت قدم اٹھانی چاہیے اور دوشوں پر کاروائی کرنے کی آوشکت ہے تاکہ دوبارہ اس طرح کی گھٹنا سماج میں دوبارہ کوئی انجام نہ دی سکے موسیقی